بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گزشتہ نشستوں میں اسلامی تاریخ کے مختلف مباحث اور ماخص وقیرہ پہ بات کر رہے ہیں تیسری صدی ہجری کے موررقین ایمننٹ ہسٹورینز کے اوپر ہم نے پچھلی بارویں نشست کی تھی اور تیرویں نشست میں بھی ہم باقی ماندہ جو مشہور اور معروف اور انتہائی قابل ذکر موررقین ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بات یہ ہے کہ تیسری صدی ہجری کے اندر جو موررقین کی ایک لمبی لسٹ ہے اس میں سے موررقین کو شورٹ لسٹ کرنا بھی ایک مسئلہ ہی ہے لیکن ہم نے ریمیننگ دس موررقین میں سے بھی چار کو شورٹ لسٹ کیا ہے کیونکہ ان کے اثرات تاریخ کے اوپر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور آج بھی ان کی تحریریں ملتی ہیں اور ہم ان کو دیکھ کر کے جج کر سکتے ہیں لہٰذا اس بنیاد پر ہم نے چار موررقین کا انتخاب کیا ہے ایک ہے ان میں خلیفہ بن خیات دوسرے ہیں بلازری تیسرے ہیں یاقوبی اور چوتھے ہیں ابن قطیبہ ابن قطیبہ دینیوری اس پر ہم کوشش کریں گے کہ مختصر مگر مبسود گفتگو کر سکیں اور ہم یہ فیصلہ کن انداز میں آپ کو یہ بات بتا سکیں کہ یہ موررق مستند ہے یا یہ موررق کہا مستند ہے اور کہا مستند نہیں ہے کہا ہم اس کو تنہا لے سکتے ہیں انفرادی طور پر لے سکتے ہیں اور کہا ہمیں اس کے ساتھ مزید کوئی شواہد چاہیے ہوں گے یہ جو خلیفہ بن خیات ہیں ان کا انتقال ہوا ہے دو سو چالیس ہجری میں ابو عمر خلیفہ بن خیات اور ان کے تاریخ پیدائش کا ہمیں پتہ نہیں بسرہ میں پیدا ہوئے بڑا علمی گھرانہ تھا ان کے جو دادا تھے دادا کا نام بھی خلیفہ بن خیات تھا وہ علماء حدیث میں سے تھے اور ان کے جو والد تھے وہ بھی رامیان حدیث میں سے تھے اور انہوں نے جو تعلیم حاصل کی جن شیوق سے وہ بھی بڑے بڑے نام ہیں مثال کے طور پر یزید بن زرے اور جعفر بن سلیمان مقتمر بن سلیمان سفیان بن اویینہ ابو دعوت تیالسی اور کہمس بن منحال اور عبد الرحمن بن مہدی یہ بہت بڑے نام ہیں اپنے زمانے کے اپنے وقت کے اسی طریقے سے خلیفہ سے روایت کرنے والے بھی بڑے بڑے نام ہیں مثال کے طور پر امام بخاری اور مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل ابو یعلی موسلی حسن بن سفیان اور بقی بن مقلد اور اس طرح سے اور بڑے بڑے یہ جو بقی بن مقلد ہیں یہ ان کی کتاب کے راوی بھی ہیں یعنی خلیفہ بن خیات کی جو کتاب تاریخ ہے تاریخ کی جو کتاب ہے اس کے یہ راوی بھی ہے زمانہ اس کا وہی ہے اباسیوں کا دور ہے خلیفہ بن خیات کا اور خلیفہ بن خیات کو چار اباسی خلوفہ کا زمانہ ملا ہم کہہ سکتے ہیں اس میں ایک تھے مامون پھر موتسم پھر واسق پھر متوکل اللہ یہ مامون موتسم اور واسق ان تینوں کے زمانے میں مسئلہ خلق قرآن اروج پر تھا متزلہ کا جو اٹھایا وہاں مسئلہ تھا یہ اروج پر تھا اس زمانے میں کس نے کیا پوزیشن لیوی تھی وہ اگر دیکھا جائے تو خلیفہ بن خیات نے محدثین کے ساتھ تھے یہ بسرہ میں ہی رہے بسرہ میں ہی تھے اور انہوں نے یعنی یہ اسی راستے پر تھے جس راستے پر محدثین تھے تو مسئلہ خلق قرآن میں خلیفہ جو تھے وہ محدثین کے ساتھ تھے اور بہرحال وہ متوکل کے زمانے تک آتے آتے یہ فتنہ بہرحال کافی حد تک دب کیا تھا ابن الندیم جو ہیں وہ ان کی پانچ چھے کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں تاریخ کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے دو کتابیں اہم ہیں طبقات اور تاریخ اب طبقات میں بھی دیکھئے ایک تو کتاب و طبقات کا تذکرہ الگ سے آتا ہے کہ جو آٹھ جلدوں میں ہے اور مقدودات زاہریہ میں اس کا ایک نسخہ جو ہے وہ موجود ہے وغیرہ لیکن ایک طبقات القرہ کا بھی تذکرہ آتا ہے یعنی بسرہ میں موجود قرہ کے تذکرے پر مبنی جو کتاب تھی وہ طبقات القرہ کہلاتی ہے یہ جو تھے خلیفہ بن خیات یہ خود بھی انہیں خود بھی فنقرات سے بڑا علاقہ تھا اب الخیر جزری انہیں قرہ میں شمار کرتے ہیں اور ان کی جو دوسری کتاب ہے جو کتاب التاریخ ہے یہ اس کے راوی بقی بن مخلط ہے اور ان کا انتقال ہوتا ہے بقی بن مخلط کا انتقال ہوتا ہے دو سو چھہتر ہیجری میں اور یہ تھے اصل میں قرطبہ میں قرطبہ سے یہ آئے تھے مشرق کی ازلا کی طرف اور یہاں پر انہوں نے مختلف لوگوں سے علم حاصل کیا بسرہ پہنچے اور بسرہ میں انہوں نے خلیفہ بن خیات سے ملاقات کی اور ان کی کتاب ان سے سیکھی اور اس کے بعد اس کو انہوں نے روایت کی اور یہ جو بقی بن مخلط نے جو کتاب روایت کی ہے خلیفہ بن خیات کی اس کا ایک مختوتہ مراکش میں تھا اور اس کے بعد وہ اشاد پذہیر ہو گیا یہ جو کتاب شائع ہو گئی ہے عام ملتی ہے عربی میں اس کا اردو ترجمہ الحمدللہ ادار قرطاز نے کرا لیا ہے ریحان عمر نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ انشاءاللہ عید کے بعد شائع ہو کے اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ کے ہاتھوں میں ہوگی یہ جو تاریخ ہے اگر کتاب تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے قدیم اور محفوظ سنوار تاریخ کی شکل ہے یعنی سنوار تاریخ جو بیان کرنے کا سب سے پرانا اور محفوظ نسخہ جو ہے وہ یہی ہے خلیفہ بن خیات کا اور بعد کے مورخین نے تبری ہوئے اور دیگر انہوں نے پھر خلیفہ کی ہی چلنڈ کے اوپر اپنی تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں سنوار لکھی ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہ سنوار تاریخ لکھی ہے اور دوسرا یہ کیا ہے کہ ہر خلیفہ کے تحت جو بھی مقرر ہونے والے یا معذول ہونے والے گورنرز، قاضی، امیران حج اور کاتب وغیرہ، حاجب وغیرہ جو بھی سرکاری عدداران ہوتے تھے ان کی بھی فہرس دیتے ہیں خلیفہ اور اس چیز کو بھی بعد کے مورخین نے اپنایا ہے خلیفہ کی کتاب پڑھیں دیکھیں اس میں وفات پا جانے والوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ اس سال فلاں 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 کا انتقال ہوا بعد میں آنے والے مورخین اس اسلوب کی بھی ہمیں پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر خلیفہ بن خیات کی طرز اور اسلوب کی پابندی کی ہے بعد میں آنے والے چھوٹے بڑے ہر مورخ ہیں زیادہ تر مورخ ہیں اور جہاں تک خلیفہ بن خیات کا اپنا تعلق ہے انتہائی غیر جانبدار اور انتہائی متدل مورخ تھے اور دبستان بسرہ کے نمائندے تھے اور یہ آپ ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ دبستان بسرہ کی خصوصیات کیا تھی مثلا یہ لوگ سنت کی اسنات کی پابندی کرتے تھے پہلی بات دوسری بات یہ کہ کوفیوں جیسی شدت کی جگہ ان کے یہاں معقولیت تھی اور اسی طریقے سے ان کے یہاں مدنی اسکول جیسی سادگی بھی تھی اختصار بھی تھا دوسرا نام ہے ہمارے پاس بلازری کا ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری یہ مورخ بھی تھے ماہر انصاب بھی تھے جغرافیہ دان بھی تھے مترجم بھی تھے شاعر بھی تھے خوش نویس بھی تھے پیدائش ان کی ہے دو سو تین ہجری کی اور انتقال ہوتا ہے دو سو انناسی ہجری اور ان کے جو دادا تھے بلازری کے جو دادا تھے جابر وہ حارون الرشید کے زمانے میں مصر کے جو صاحب بیت المال تھے ان کے سیکریٹری تھے یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سرکاری عہدے دار تھے ان کے جو دادا تھے اور یہ جو بلازری ہیں انہوں نے بڑے مورخین سے ملاقاتیں کی واقدی سے مدائنی سے اور کئی بڑے مورخین سے ملاقاتیں کی اور ان کی ان کی تحریریں اور ان کی روایات سب جمع کی ہیں آخر عمر نے ان کو خلل دماغ کا آرزہ ہو گیا تھا ہوا یہ تھا کہ اپنے حافظے کو زیادہ سے زیادہ قوی کرنے کے لئے بھلاوہ کہتے ہیں ہندی میں کہتے ہیں بھلاوہ بارکنگ نٹ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں اور بلازر اس کو عربی میں کہتے ہیں تو انہوں نے بلازر کھا لیا وہ کہتے ہیں کہ اس سے حافظہ بہتر ہو جاتا ہے قوت بڑھتی ہے حافظے کی تو وہ انہوں نے کچھ زیادہ کھا لیا اس زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کا دماغ میں خلل پڑ گیا اور یہ بلکل پاگل سے ہو گئے یہاں تک کہ ان کے گھر والوں مجبور تھے کہ ان کو باندھ کے رکھیں اور یا پھر انہیں اسپتال میں ڈالیں بلازری کو خلفہ بنو عباس کے ہاں بڑا معزز مقام حاصل تھا متوکل کے اور مستعین باللہ کے بڑے مقرب تھے مقتز باللہ نے اپنے بیٹے کا اطالق بھی انہیں مقرر کیا ہوا تھا اور ان تمام تر مہربانیوں اور قربت کا نتیجہ یہ تھا کہ بلازری کا جھکاؤ اباسی خلفہ کی طرف ہوتا اور اس کا ہمیں یہ چیز ہمیں نظر بھی آتی ہے بنو امیہ کے دیکھیں کیسے پتا چلتا ہے کہ بلازری جو ہیں وہ بنو امیہ کے خلفہ کے لئے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے خلیفہ کا لقب بنو امیہ کے خلفہ کے لئے استعمال نہیں کرتے سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیکن اباسی خلفہ کے لئے یہ خلیفہ کی استعلاح استعمال کرتے ہاں مگر یہ ہے کہ اباسی خلفہ کی یہ کچھ اتنی زیادہ مبالغہ آمیز تعریف بھی نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو کوئی بے جاؤں کی تاریف کی ان کے جو اساتذہ تھے ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں میں صرف تین نام آپ کے سامنے لیتی ہوں مدائینی ابن سات محمد ابن سات اور مصعب بن عبداللہ بن زبیر تینوں آثنٹک ہیں اور یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں ان کے تلامزہ قصیر التعداد ہے بلازری کے ان میں سے دو کے میں نام لیتی ہوں آپ کے سامنے جو بہت زیادہ مشہور ہیں ایک ابن الندیم ہے صاحب کتاب الفہرس اور دوسرے جعفر بن قدامہ کتاب الخراج کے مسننف اور انہوں نے سفر بھی بہت کیے بلازری نے شام کے تقریباً سارے شہروں میں یہ پھرے ہیں جزیرہ الجزیرہ گئے ہیں میسوپوٹیمیا یعنی اور تقریت گئے عراق اور شام کے بہت سارے علاقوں میں انہوں نے اسفار کیے وہاں کے لوگوں سے ملے روایتیں اکھٹی کی اور ان کو اپنے اپنی کتابوں کے اندر استعمال کیا تصانیف ان کی دو بڑی مشہور ہیں انصاب الاشراف اور فتوح البلدان انصاب الاشراف میں مغازی فتوح اور انصاب کے مواد کو یکجہ کر کے نئے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے لیکن اس میں انہوں نے زمانی ترتیب کا خیال کہیں رکھا بھی ہے اور کہیں نہیں بھی رکھا اور ان کے جو پیش رو مورقین تھے ان کے تمام تر روایتوں کو اور ان کے بیانات کو منوان قبول نہیں کرتے بلازری کی یہ اچھی بات ہے وہ اس کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں اور چھان پھٹک کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں جس علاقے کے واقعے کو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی علاقے کے راوی سے روایت لیں مثال کے طور پر جب یہ شورا کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس وقت یہ امام زہری اور واقعی پہ بھروسہ کرتے ہیں جب یہ انصاب کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے انصاب اور نصب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو زبیر بن بکار جو کہ بہت بڑے ماہر انصاب ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اسی طریقے سے عبد الملک بن مروان کے جب یہ حالات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ایوانہ بن حکم قلبی واقعی اور مدائنی پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب واقعہ حرہ بیان کرتے ہیں تو ان کے سورسز دیکھئے ایوانہ بن حکم قلبی واقعی مدائنی اور دیگر مدنی علماء سے ہی یہ روایتیں لیتے ہیں تو اس طریقے سے انصاب الاشراف تاریخ کی کتابوں میں خاصی مستند مانی جاتی ہے اور کئی والیومز میں کئی جگہ سے چھپ رہی ہے بیروت سے بھی دمشق سے بھی کئی جگہ سے یہ چھپ رہی ہے اردو ترجمہ اس کا نہیں ہوا ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہونا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ بہت زخیم کتاب ہے ان کی جو دوسری کتاب ہے بلازوری کی وہ ہے فتوح البلدان یہ مسلم فتوحات کی تاریخ ہے اور اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے غزوات نبوی سے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو غزوات ہیں وہاں سے یہ اپنے بیانیوں کو شروع کرتے اس کے بعد تحریک ردہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ردہ وارز ہونی تھی وہ سارا یہ کور کرتے اس کے بعد شام الجزیرہ آرمینیا عراق ایران مصر اور المغرب کی فتوحات کے اوپر الگ الگ باپ بنا کر کے اور ان کے تفصیلات جو ہے یہ فراہم کرتے اچھا ان کی یہ کتاب صرف فتوحات کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ اس میں آخیر میں آپ دیکھیں بڑے دلچسپ قسم کے بعض مسائل کی اوپر بھی انہوں نے لکھا ہے مثال کے طور پر کس طریقے سے عربی زبان کو سرکاری زبان قرار دیا گیا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس پر بات کرتے ہیں اسلامی طغروں کا استعمال کب کیسے اور کس نے کیا اس پر بات کرتے ہیں لگان کے کیا مسائل تھے خراج وغیرہ کے اس پر بات کرتے ہیں خاتم یعنی مہر مہر کا استعمال کس نے کب کیسے کیا اور کس کی مہر کیسی تھی اس کے اوپر بھی ساری روشنی ڈالتے ہیں سکے بتاتے ہیں سککوں کی تاریخ اور عربی رسم الخط کی تاریخ بھی یہ بتاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بلازری اور جس علاقے کی بات کر رہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس زمانے سے قریب تر اور اس علاقے ہی کا کوئی راوی اس کو مل جائے اگر ایسا راوی اس کو مل جاتا ہے تو وہ اس کے بیانیے کو مرکزی طور پر بیان کرتے ہیں اور باقی دوسرے لوگوں کے بیانیے کو روایات کو سپورٹنگ روایات بنا کر پیش کرتے ہیں اور فتوح البلدان جو تھی یہ وہی بات ہے کہ مستشریقین کا بڑا کام ہے بڑی خدمات ہیں اسلامی تعریف کے حوالے سے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ڈی گوے تھے جنہوں نے فتوح البلدان کا نسخہ ایڈٹ کیا تھا اور یہ اس کا ترجمہ اب الخیر مودودی صاحب نے کیا تھا جب وہ ہیدراباد دکن انڈیا میں تھے اور ہم بلازوری کو ان موررخین کی صف میں جگہ دیتے ہیں جن کو مستند مانا گیا ہے اور جہاں پر ان کے استناد پر کوئی سوال اٹھ سکتا ہے بس وہاں پر ہم ہمیں خود معتاد ہو جانا چاہیے جیسے یہ کہ بنو امیہ کے خلفہ کے مقابلے میں بنو ابباس کے خلفہ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے تو اس چیز کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے اور باقی ہم بلازوری کو بلا کھٹ کے اپنی تاریخ میں لیتے ہیں اگلا نام ہے یاقوبی کا جن کا انتقال ہوتا ہے دو سو چوراسی ہجری میں احمد بن ابی یاقوب بن جعفر بن وحب بن واضح القاتب الاباسی ان کے جو والد تھے وہ خلیفہ اباسی خلیفہ جو منصور تھے ان کے آزاد کردہ غلام تھے واضح یہ ان کی اولاد میں سے تھے یاقوبی کا تعلق شیعہ فرقے سے شیعہ امامیہ فرقے سے ان کی جو جوانی تھی آپ کہہ لیں وہ آرمینیہ اور خوراسان میں آل تاہیر کی ملازمت میں گزری اور جب آل تاہیر کو زوال ہو گیا تو پھر یہ مصر چلے گئے تھے وہیں رہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا جس زمانے میں یہ آرمینیہ اور خوراسان بغیرہ میں تھے اس زمانے میں انہوں نے تاریخ لکھی تھی اور جس زمانے میں یہ مصر میں تھے اس زمانے میں انہوں نے کتاب البلدان لکھی تھی جو بنیادی طور پر جغرافیہ کی کتاب ہے لیکن اس کے اندر تاریخ موجود ہے تاریخ اور جغرافیہ کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے ایک کتاب انہوں نے آل تاہیر کے لیے بھی لکھی تھی نہیں ان کی جو دو کتاب ملتی ہیں وہ تاریخ ہے اور کتاب البلدان ہے تاریخ کی جو کتاب ہے وہ تاریخ یاکوبی کہلاتی ہے دو جلدوں میں ہے اور مسلسل شائعہ ہو رہی ہے دار سادر بیروت سے شائعہ ہونے والی ان کی کتاب جو دو جلدوں میں ہے یہ میرے اس کا ترجمہ بھی شائعہ ہو چکا ہے دو جلدوں میں نفیس ایکیڈمی نے اس کا ترجمہ بھی شائعہ کیا انہوں نے جو پہلی جلد ان کی ہے تاریخ یاکوبی کی جو پہلی جلد ہے اس میں حضرت آدم کے زمانے سے لے کر کے تقلیق کائنات سے لے کر کے اور یہ چلے ہیں مختلف انبیاء کے واقعات اور مختلف علاقے مختلف علاقوں اور ممالک کے بادشاہوں ان سب کا تفصیلات انہوں نے بیان کیا ہے پہلی جلد کے اندر اور دوسری جلد کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کے واقعات سے لے کر اور 259 حجری تک کے واقعات بیان کی تاریخ یاکوبی کا ترجمہ لیکن وہ تقسیم کے معاملات میں وہ تلف ہو گیا اور اس کے بعد لیکن پاکستان بننے کے بعد بہرحال یہاں سے نفیس اکیڈمی نے اس کا دوبارہ ترجمہ کر کے شائع کروا دیا کتاب البلدان جو ہے تاریخ یاکوبی یہ خاص شیعی نکتہ نظر سے لکھی گئی ہے دیکھئے اس میں طریق ویسے تو یہ بڑے موتدل ہے ایک غیر جانبدارانہ طور پر تاریخ بیان کرتے ہیں لیکن بعض چیزیں جو ان کے عقیدے کو ہٹ کرتی ہیں وہاں پر یہ اپنے عقیدے کے مطابق چلتے ہیں مثال کے طور پر شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے یعنی ان کے بعد یہی خلیفہ ہے تو پھر اب شیعہ مورقین حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کو کہاں رکھیں گے تو رکھتے تو ہیں یہ اپنی جگہ پر اور ان کی بتاتے بھی ہیں کہ ان کی بیعت ہوئی اس طرح ہوئی اور یہ وہ لیکن وہ انہیں خلیفہ نہیں کہتے یہ تاریخ یعقوبی ہے اس میں آپ دیکھئے حضرت ابو بکر کا ذکر ہوگا جہاں عزت عمر کا ذکر ہوگا جہاں عثمان کا ذکر ہوگا جہاں یا اموی خلوفہ کا ذکر ہوگا یا اباسی خلوفہ کا ذکر ہوگا ان سب کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں ایام کا لفظ ایام ابو بکر ایام عمر ایام عثمان اور خلافت علی خلافت حسن ابن علی تو یہ دو کو خلیفہ بتائیں گے باقی سب کو ایام کے ساتھ وہ کرتے ہیں اچھا پھر آپ دیکھیں مسئلہ کیا آجاتا ہے مسئلہ یہ آجاتا ہے کہ جب ہمارے مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اپنے دیکھیں گے یہ خلافت ابو بکر خلافت عمر خلافت عثمان حانا کہ یہ ایسے نہیں ہے تو معرف جو لکھ رہا ہے وہ اپنے عقیدے سے لکھ رہا ہے ہمارے مترجمین جو ہیں انہیں چاہیے کہ دیانتداری سے ترجمہ کریں اگر انہوں نے ایام ابو بکر لکھا ہے تو آپ بھی ایام ابو بکر لکھے ادروائز تو ترجمہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا حصہ اس میں ڈال دیا ہے اور آپ نے ترجمہ دیانتداری کے ساتھ نہیں کیا ہے تو ہمارے یہ لہذا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی بھی شیعت والی بات نہیں ہے عربی میں آپ پڑھیں گے کتاب تو آپ کو لگے گا کہ یاقوبی نے اپنے مسلق کو کم سے کم ان خلفاء کی حد تک اپنے مسلق کو پیچھے نہیں رکھا ہے بلکہ اس کے مطابق کتاب لکھی ہے ان کی جو دوسری کتاب ہے کتاب البلدان یہ جغرافیہ کی کتاب ہے لیکن تاریخی معلومات سے مالا مال ہے انہوں نے بغداد سامرہ ایران توران شمالی عوانستان ان سب کے حالات جو ہیں اس کے اندر لکھے ہیں اور خود بھی انہوں نے سفر کی لہٰذا یہ ان کی تفصیلات بڑی دلچسپ ہے اور یہاں پر ان کا مسلق بھی مسلہ نہیں کرتا کیونکہ ظاہر جوغرافیہ میں تو اتنا مسلق نہیں آتا تاریخ میں آجاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں میں چاہے وہ کتاب البلدان ہو یا تاریخ یاقوبی ہو یاقوبی اپنے ماخص کا شاز و نادر ہی حوالہ دیتے ہیں اور زمانی ترتیب تو انہوں نے رکھی ہے لیکن سنوار نہیں یہ خلیفہ کے حساب سے اختصار ہے ان کی تاریخ کے اندر مگر بہرحال جامعیت ہے وسیع نظر معرخ ہیں کیونکہ یہ اپنے عہد کے تمام ملکوں کے حالات سے بہت زیادہ باخبر تھے لہذا انہوں نے بہت جامعیت کے ساتھ اپنی کتاب جو ہے وہ لکھی ہے اب ہم آتے ہیں تیس چوتھے اور آخری موررخ کی طرف ابن کتاب دنیوری تیسری صدی ہجری کے اہم موررخین میں چوتھا نام ہم اس نشست میں لے رہے ہیں ابن کتاب دنیوری کا دنیور کے یہ قاضی رہے تھے لہذا ان کے نام کے ساتھ یہ سابقہ دنیور کا لگ گیا ہے ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قطعبہ ان کی پیدائش ہوتی ہے دو سو تیرہ یا دو سو چودہ میں اور مختلف روایات ہیں مثلا بعض روایت کے مطابق یہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور بعض روایت کے مطابق یہ بغداد میں پیدا ہوئے ان کے جو والد تھے مسلم وہ قرآن اور حدیث کے بڑے بڑے نام ایک تو ان کے والد تھے مسلم بن قطعبہ دوسرے تھے محمد بن سلام جمہی دعبل خزائی اور جاہز مشہور متزلی عالم جاہز اور یحییٰ بن اقسم اسحاق ابن راہویا ابو حاتم سجستانی یہ سب ان کے ان کے شیوق میں شامل رہے ہیں اور ان کی جو قصر تعداد ان کے بھی تلامزہ ہیں جن کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ان کی دو کتاب ویسے تو انہوں نے کئی کتاب لکھی ہیں لیکن جو بچ سکیں ہم تک آ سکیں اور مشہور ہوئی ہیں وہ دو کتاب ہیں کتاب المعارف اور ایون الاخبار اچھا تاریخ کے اندر محدثین جو ہیں وہ ان کو ضعیف کہتے ہیں اور معرخین میں یہ سقہ مانے جاتے ہیں وہی جو حساب واقدی کا ہے اور دیگر لوگوں کا ہے اس میں یہ کتاب المعارف ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی معلومات کا ایک طرح کا انسائکلو پیڈیا یہ بالکل ایک مختلف نہج پر لکھی گئے یہ کتاب المعارف اس کا ہم نے اردو ترجمہ کرا کہ قرطاز ادار قرطاز سے شائع کر دیا ہے کافی عرصے سے یہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہے اور یہ اس کے اگر آپ موضوعات دیکھیں تو بڑے متنوے موضوعات ہیں مثال کے طور پر تخلیق کائنات اور پھر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں پھر صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے جس کے اندر اشرہ مبشرہ بھی ہیں اور دیگر جتنے بھی صحابہ اس زمانے تک مشہور تھے ان سب کا تذکرہ ہے وہ صحابہ جو سب سے آخر میں فوت ہوئے معلفت القلوب کے نام بھی دیتے ہیں منافقین کے نام بھی دیتے ہیں اور اس طرح اور اس کے بعد جو حکومت کے مشہور حامیان اور باغیان حامیان حکومت اور باغیان حکومت ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد تذکرہ کرتے ہیں تابعین اور تباہ تابعین تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرتے لیکن بہت سارے تابعین اور تباہ تابعین کو اٹھاتے ہیں اور اصحاب حدیث کا الگ تذکرہ کرتے اور پھر اس کے بعد یہ آخری ابواب میں نادر اور متفرق دلچسپ معلومات جمع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ مختلف مساجد کا مختلف فتوحات کا شروفہ کے پیشے اور مختلف تاؤون جو پھوٹے تھے ان کا زمانہ جاہلیت کی مختلف مشہور جنگوں کا تذکرہ اور یہ ساری چیزیں اور آخر میں وہ بادشاہوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں یمن کے شام کے بازنتینیوں کے یہ سارے بادشاہوں کے تذکرے کر دیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ موضوعاتی اعتبار سے تو دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معلومات کا انسائیکلوپیڈیا ہے اسلامی تاریخ اس میں سنوار اس طرح تاریخ بیان نہیں کی گئی جس طریقے سے یا 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 واقعی وغیرہ نے کی ایک اور بات کی جاتی ہے یعنی ابن قطعبہ دینیوری کی طرف ایک اور کتاب منصوب کی جاتی ہے ال امامت والس سیاست یہ کتاب ابن قطعبہ کی نہیں ہے اور ہمارے بڑے علماء نے الامامت والس سیاست کو تاریخی معاملات میں عقص کیا ہے برتا ہے اور اس سے نتائج بھی نکالے ہیں جو یقینا غلط نکلے ہیں یہ کتاب الامامت والس سیاست ابن قطعبہ دینیوری کی نہیں ہے اور اس کے پورا مقدمہ جو ہے علی محسن صدیقی صاحب نے اپنی کتاب کی بیان کیا ہے کہ کس وجہ سے یہ کتاب مثال کے طور پر دو تین میں پوائنٹ صاحب کو دے دیتی ہوں کہ کتاب الامامت والس سیاست کے معلف نے بیان کیا ہے کہ مشہور فاتح موسیٰ بن نسیر نے شہر مراکش 92 حجری میں فتح کیا تھا حانہ کے مرابطون کے سلطان یوسف سو سال کے بعد جو شہر آباد کیا جا رہا ہے الامامت والس سیاست میں اس کا تذکرہ ہے تو وہ کیسے ہو گیا اسی طریقے سے ایک پوائنٹ یہ لکھا گیا ہے کہ کتاب الامامت والس سیاست میں بیان کردہ عقائد اور افکار ابن قطیبہ کی دیگر تمام تصانیف سے نہ صرف یہ کہ مختلف ہیں بلکہ متزاد ہیں اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس الامامت والس سیاست کی جو زبان ہے وہ المعارف کی زبان سے قطن مختلف ہے یہ جو نتائج نکالے ہیں یہ ابن اکاشا نے نکالے ہیں جو کہ ایڈیٹر ہیں جنہوں نے ایڈیٹ کی ہے بڑے مشہور عرب مورخ ہیں اور انہوں نے کتاب المعارف کو ایڈیٹ کیا ہے لہذا الامامت والس سیاست کو ابن قطیبہ کی کتاب نہیں ماننا چاہئے البتہ ایون الاخبار بہرحال ان کی کتاب ہیں اس طرح سے ہم نے ایک مقتصر سی نشست میں چار مورخین کا تذکرہ کر دیا اب ہم کسی نہ کسی طرح سے تیسری صدی ہجری سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم داخل ہو رہے ہیں چوتھی صدی ہجری میں لہذا اگلی نشست میں ہم دیکھیں گے کہ چوتھی صدی ہجری میں کیا رجحانات بن رہے ہیں تاریخ نویسی کے حوالے سے تاریخ نگاری کے حوالے سے کیا رجحانات سامنے آ رہے ہیں اور کون سے بڑے مورقین ہمارے سامنے آتے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں بہت بہت شکریہ